اگر شک ہو تو ایسی صورت میں پھر وضو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے سوال واضح نہیں ہے شک کس قسم کا ہے یعنی وضو کے دوران شک پڑا کہ کوئی آزہ جسم کا دھویا یا نہیں دھویا یا پھر وضو کرنے کے بعد شک پڑا کہ کوئی پارٹس دھویا یا نہیں دھویا یا یہ کہ مسلحے پہ جانے کے بعد شک پڑا کہ وضو تھا یا نہیں تھا مطلب پہلے سے وضو تھا اور نماز کے لئے بچا کے رکھا اب یاد نہیں آرہا کہ وہ بچا ہے یا نہیں بچا اس قسم کا شک پڑا تو اگر صورتحال ایسی ہے کہ وضو کے دوران کسی پارٹس کو دھونے اور نہ دھونے میں کسی کو شک ہوتا ہے اور یہ اس کو کوئی وہم کی بیماری بھی نہیں ہے ایسا اکثر پیش اس کے ساتھ نہیں آتا یہ زندگی میں پہلی مرتبہ ہے یا کبھی سالوں مہینوں کے بعد ایک آدھ مرتبہ ایسا وہم اس کو ہو جاتا ہے کہ کوئی پارٹس جسم کا میں نے وضو میں دھویا تھا یا نہیں دھویا تو احتیاط کے طور پر اس کو پھر سے وضو کے دوران دھو سکتے ہیں جس میں بعض لوگ یہ سمجھ رہوں گے کہ وضو کے اگر جسم دھولیا ہوگا وہ پارٹ تو گیلا ہونا چاہیے تو اس میں شک لوگوں کو کیسے پڑ جاتا ہے یعنی اس قسم کی لوگ بھی اکل چلاتے ہیں تو اس قسم کے معاملے اس طرح پیش آتے ہیں کہ کوئی شخص غسل کھانے سے غسل کرنے کے بعد جب باہر آیا اس کا جسم جو ہے وہ پہلے سے گیلا ہوتا ہے اور اگر وضو ٹوٹ جائے باہر آتے وقت یہ کسی فیل سے تو اگر وہ شخص ہینڈ ٹو ہینڈ وضو کرے گا یا ورات ہاتھ واتھ وضو کرے گی تو پہلے سے جسم اس کا کیوں کہ گیلا ہوتا ہے تو اس دوران پتہ نہیں چلتا کہ یہ پہلے غسل کھانے سے نکلتے وقت کا گیلا ہے یا وضو میں گیلا ہوا تو اس طرح سے یہ صورتیں پیش آتی ہیں اور اس میں دوسری صورتیں اور بھی پیش آنے لگیں جیسے بہت سے خاتون ہوتی ہیں یعنی ساری نہیں ہوتی کہ پانچوں وقت کی نمازوں سے پہلے اور جو وضو کرتی ہیں تو ان وضو سے پہلے سوندری سابون نرما استعمال کرتے ہیں یعنی ہاتھ مو دھوتی ہیں وہ اچھی طرح سے سابون وغیرہ سے پانچوں وقت میں کچھ کے عادت ہی ہوتے ہیں مردوں کی بھی ہوتی ہیں خالی عورتوں کو نہیں بول رہا ہوں وہ بھی یہ کہ تندرستی کے رکشہ کے لئے لائف وہ استعمال کرتے ہوں کہ بہت سے عادت ہوتے ہیں کہ پانچوں نمازوں کے وضو سے پہلے بھی لوگ ہاتھ مو دھو لیتے ہیں تو اس ہاتھ مو دھو لینے کی وجہ سے بھی ہاتھ پیر گیلے ہو جاتے ہیں تو پھر وضو ہاتھ و ہاتھ کرنا ہوتا ہے تو یاد نہیں پڑتا کہ یہ ابھی دھویا یا پہلے سے جو ہاتھ مو دھویا تھا اس میں دھولا تو یہ صورتیں اس طرح سے پیش آ جاتی ہیں تو اس طرح تو احتیاط میں اس کو یہ بندہ دھولے اگر اس کو وہم ہے وہم نہیں ہے اور اگر اس کو وہم کی بیماری ہے یعنی ہمیشہ اس کو وضو میں یاد نہیں رہتا کہ دھویا تھا ہے نہیں دھویا اکثر یہ معاملہ آتا ہے تو پھر اس کی طرف وصو کی طرف دھیان نہ دے اپنا وضو کو مکمل کر لے اچھا ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ وضو کے ہونے نہ ہونے میں شک پیدا پڑتا ہے مثلا یہ کہ کوئی شخص نے دس بجے کسی کام کی وجہ سے وضو کیا اور اس نے سوچا کہ زہر بھی پڑھ لوں گا وضو نہ ٹوٹے کوشش بھی اس نے وضو بچانے کی اب یہ زہر کا وقت آئے تو اس کو یاد نہیں آرہا کہ میرا وضو ٹوٹا ہے نہیں ٹوٹا بہت زہر دینے کے بعد اس کو یاد بھی نہیں آتی کوئی چیز وضو ٹوڑنے والی لیکن اس کو وہم ہوتا ہے کہ شاید ٹوٹ گیا ہو تو اس طرح شک شبا کرنے سے وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا جب تک یقین نہ ہو کہ ہاں وضو ٹوٹا ہے یعنی الیاقین لا يزول بشک کہ شک کی وجہ سے یقین زائی نہیں ہوتا تو اس اعتبار سے اور اگر یہ کہ اس کو یقین ہے کہ ہاں میں نے کوئی وضو ٹوڑنے والی معاملہ کیا تو پھر تو یقینی طور سے وضو اس کو کرنا ہوگا تو ایک صورت یہ ہوتی ہے وضو ہونے نہ ہونے میں شک کی اچھا یہ کہتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد یہ یاد آتا ہے کہ شاید کچھ وضو میں چھوٹ گیا مگر یہ یاد نہیں آتا کہ آخر کیا چھوٹا تو ایسی صورت میں یہ الٹا پیر یعنی بایا پیر دھولے تو اس کو کافی ہے مکمل وضو نہ کرے اور یہ کہ وضو کے لئے وضو کرنا کہ وضو پڑتا ہے یہوں بہت سے لوگوں کوئی عادت ہوتی ہے وضو پانی پہ پانی بہانے کے تو پھر یہ شیطان کی پہروی ہے تو اس لئے وضو پہ دھیان نہیں آنا چاہیے یقین و وضو ٹوٹا ہے تو ٹھیک ہے اور یقین نہ ہو محض وضو کی وجہ سے کرتا ہو تو ہیس میں شیطان کی تاتے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تو اس میں احتیاط کرنا چاہیے تو یہ ہیں وضو کے دوران یعنی شک پڑھنے اور نہ پڑھنے والے مسئل باگیا آپ کی جو خاص صورت ہو آپ اس کو پیش کریں مکمل لکھ کے تو انشاءاللہ تعالی اس کا پھر اسی قسم کا جو ہے جواب دیا جائے گا